مدینہ منورہ کے بابرکت جگہوں میں سے ایک جگہ مقام عصبہ ہے اور یہاں ایک باغ ہے اس باغ میں ایک مسجد کے احسار ہیں اور ایک کواں ہے جو مسجد ہے اسے مسجد نور کہتے ہیں اور بیر حجیم کے نام سے یہ کواں مشہور ہے محاضرین الاولین جو سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف حجت کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے مسجد نبوئی کے بننے سے بھی پہلے جہاں نماز عطا کرتے تھے وہ جگہ مسجد نور ہے اور اس مسجد میں جو امام تھے حضر سالم مولا ابی حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضر سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام میں محاضرین اولین کی جماعت یہاں نماز عطا کرتی تھی اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد عصبہ کہتے ہیں اور یہاں بیر ہے بیر حجیم بیر حجیم کو اس وجہ سے شورت ملی ہوئی ہے کہ پیغمبہ علیہ السلام نے اس کوئے سے وضو فرمایا ہے اس کا پانی نوش فرمایا ہے اس کوئے کے پاس ہی رسول اللہ تعالی عنہ نے نماز عطا کی ہے اور اس کوئے میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا ہے